موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بات ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنا سوال ہم تک بھیج کر اس کا جواب معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آپ اپنا سوال ویڈیو میں بھیج سکتے ہیں اور اسی طرح آوڈیو میں بھیج سکتے ہیں اور اسی طرح تحریری شکل میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں اس لئے آپ کوشش کریں کہ آپ ویڈیو میں یا آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجیں سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو اصول و ذوابی تھے ان کا پاس و لحاظ رکھیں خاص طور سے اس بات کا دھیان نہیں کہ آپ کا سوال بہت ہی مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی واقعی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا تعارف کرائیں اپنا نام یا جہاں آپ رہتے ہیں اس کا پتہ بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم کو محصول ہوتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سب سے پہلے جو سوالات کی لشٹ ہے وہ ویڈیو میں کوئی سوالات تھے ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ حمد عبدالکریم حسین بات کر رہے ہیں ناکپور مہارشتے سے شیخ ایک لڑکی ہے جن سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی ہم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ سے ہمیں رشتہ آیا ہے ان کا کسی کی ذریعے سے اور وہ لڑکی کو اہل حدیث ہونے کو تین سال ہوئے ہیں الحمدللہ اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نکاح صرف اہل حدیث لڑکے سے ہی ہو مواحد سے ہی ہو لیکن ان کے ابو جو ہے خاندانی دیوبندی ہے اور وہ دیوبندی سے ہی نکاح کرانا چاہتے ہیں جبکہ لڑکی کی مرضی نہیں ہے کہ وہ دیوبندی سے نکاح کرے اور لڑکی طلاق شدائے تو کیا شیخ اس صورت میں جبکہ ان کے ابو نہیں چاہتے ہم سے ان کا نکاح ہو اہل حدیث سے ان کا نکاح ہو تو کیا ہم ان کے ولی کے بینا ان سے نکاح کر سکتے اس کی وضاعت کیجئے قرآن و سنت سے شیخ ہمیں امید ہے کہ ہمیں یہاں سے جواب ملے گا جزاکم اللہ خیر یہ ہمارے عبدالکریم بھائی ہیں جنہوں نے ایک سوال کیا ہے شادی سے متعلق اور امید کیا ہے کہ یہاں سے جواب ملے گا تو جواب تو انشاءاللہ ضرور ملے گا لیکن اگر جواب کیا ملے گا اس بارے میں آپ نے کوئی امید کی ہو تو ہو سکتا آپ کی امید پوری نہ ہو یہاں پر ایک چیز میں واضح کر دوں کہ جب بھی آپ سوال کریں تو جواب کی امید تو رکھیں لیکن جواب آپ کی مرضی کی مطابق ہو یا آپ کی مرضی کی خلاف ہو تو اس کے بارے میں پہلے سے کوئی فیصلہ نہ کریں جب بھی سوال کریں تو اس سوچ کے ساتھ کی کتاب و سنت میں اس کا کیا حکمہ ہے کس مفتی کے پاس ملے گی وہاں سے ہم اس کو پک اپ کر لیں تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے افسوس کی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج فتووں کی مارکٹنگ بہت ہو رہی ہے ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اس تلاش میں کہ ہم کو ایک فتوہ چاہیے وہ اس سوچ کے تحت سوال نہیں کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کیا کہتا ہے وہ ہم کو چاہیے نہیں بلکہ اس سوچ کے تحت نکلتا ہے کہ ہم کو یہ اچھی چاہیے اب یہ چیز کہاں ملے کونسی آفس میں کونسے مدرسے میں کونسے مسجد میں کون امام دے گا کون مفتی دے گا جب تک اس کو وہ چیز من لے جاتی لوگوں سے پوچھتے پھرتا ہے اور اگر دس لوگوں سے پوچھا دس لوگوں نے اس کے مرضی کے خلاف بات کی دسوں کو رجٹ کر دے گا گیارہویں نمبر پر کوئی علم مل گیا اس نے اس کے مطابق فتوہ دے دیا اب وہی اس کی نظر میں ہو جاتے تو یہ طریقے کار نہیں ہونا چاہیے سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق جو بات ملے گی وہ مانیں گے اور آپ کا دل یعنی خود کو آپ کو بھی چیک کرنا چاہیے اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو فتوہ ہم کو دیا گیا کیا واقعی یہ مناسب ہے قرآن و حدیث کے جو دلائل دیا گیا ساتھ میں کیا میچ کرتے ہیں کی نہیں تو وہ باتیں اگر آپ کے لئے اتمنان بخشیں تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں ایک چیز کو ٹارگٹ بنا کے پوچھا ہے تو وہ چیز مناسب نہیں ہے برحال میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں چیز آگئی تو میں نے واضح کر دیا باقی عبدالکریم بھائی نے جو سوال کیا ہے برحال ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن سوال سے متعلق ایک بات آئی ذہن میں تو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا اب آتے ہیں ان کے سوال پر ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک لڑکی کی طرف سے ان کو نکائے کا پیغام آیا شادی کا پیغام آیا لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے اور یہ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں دونوں تیار ہیں لیکن لڑکی کا جو باپ ہے وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی اور کو ولی بنا کے شادی کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس بارے میں بہت ہی واضح روایت ہے لا نکاح الا بھی ولی ولی کے بغیر نکائے نہیں ہو سکتا اہلی حدیث خاص سے آپ نے آپ کو اہلی حدیث کا آپ نے تو اہلی حدیث کا تو یہ متفقلہ مسئلہ ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا یعنی ولایت ضروری ہے باپ لڑکی کا باپ ولی ہوتا باپ نہیں ہے تو پھر دوسرے نمبر لگے ہوئی ہیں دوسرے لوگ ولی بنتے ہیں ایک کے بعد ایک لیکن اگر باپ زندہ ہے تو وہی لڑکی کا ولی ہوتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی لڑکی کی بھی مرضی چاہیے لڑکی کی مرضی کے بغیر بھی شادی نہیں ہو سکتی اور ولی جب تک اس کو اپریو نہیں کرے گا اس کو ویریفائی نہیں کرے گا تب تک شادی نہیں ہو سکتی یعنی دونوں کی رضا مندی ضروری ہے لڑکی کی مرضی ہوگی اور ولی کی طرف سے اجازت ایک سرٹیفکٹ کہ ہاں ہم اس پر راضی ہیں تب ہی شادی ہو سکتی ہے ورنہ شادی نہیں ہو سکتی آج کے لوگوں نے اس کو بہت ہی آسان سمجھ کے رکھا ہے کہ کسی بھی لڑکی کے باپ کی ولایت کو منسوک کر دیا جائے بہت ہی معمولی سمجھ رکھا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور ہر وہ نوجوان ہر وہ شخص جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ کسی کی بیٹی کی شادی میں اس کا باپ راضی نہیں ہے تو میں کسی اور کو علی بنا کے اس کی بیٹی سے شادی کرنوں وہ تھوڑے دیر کے لیے اپنی بہن کے بارے میں اپنی بیٹی کے بارے میں سوچے کہ کل وہ بڑا ہوگا اس کی بیٹی پیدا ہوگی جس بیٹی کو اس نے بچپر میں کھیلایا اس کی ضرورتوں کو پوری کیا اس کی تمناؤں کو پورا کیا اس کے آنسو پوچھے اور اسے پڑھا لکھا کے کھیلا پیلا کے اور بڑا کیا پندرہ بیس سال تک اور بیس سال تک پال پوست کے بڑا کیا اس کا کپڑا لتا کھانا پینا دکھ درد بیمار علاج سب کچھ کیا اور بیس سال کے بعد جھڑکے میں ایک نوجوان آتا ہے اور اس کو سکھا پڑھا کے لے کے بھاگ جاتا ہے اور باپ کی ولایت باپ اسے دیکھتے رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے اگر وہ پیچارہ کہے بھی کہ میں ولی ہوں تو کیا ہوا تمہاری ولایت منصوب ہے تندہ آسان ہے یہ کھیل تماشا ہے تو ہر آدمی اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کر غور کرے کہ کیا یہ مناسب ہے کیا یہ ٹھیک ہے تو بہرحال آپ نے جو سوال کیا اور آپ نے کہا ہے کہ ان کے والی صاحب دیوبندی ہیں تو کیا ہوا دیوبندی ہیں دیوبندی ہیں لیکن ہی تو مسلمان وہ وہ مسلمان ہیں ان کو حق ہے اپنی بیٹی کے شادی کے بارے میں اجازت دینے کا اجازت نہ دینے کا آپ ایلیدی سے کیا ہیں کس وجہ سے نہیں دینا چاہتے دیوبندی سے شادی کرنا چاہتے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ نقل کر دیں اور سامنے والا آپ کو بلکل اس کی پوری طرح سے تصدیق کر کہ آپ کو کوئی جواب دیتے بلکل نہیں لڑکی کے یہ مسئلہ اصل میں کس کے پاس جانا چاہیے یہ مسئلہ لوکل عالم کے پاس جانا چاہیے جہاں کا یہ کیس ہے جہاں کا یہ معاملہ ہے وہاں کے جو لوکل عالم ہیں جو دونوں سے بات کر سکتے ہیں لڑکی کے باپ سے بات کر سکتے ہیں آپ سے بات کر سکتے ہیں دونوں ان کی نظر میں ہیں ان سے جا کے اس طرح کے سوالات کرنا چاہیے اصل میں اس طرح کے سوالات آن لائن ہونی بھی نہیں چاہیے تو وہ جائزہ لے کے ہو سکتا ہے کوئی مناسب بات کہہ سکتے ہیں لیکن جہاں تک ہماری بات ہے آپ آن لائن سوال کر رہے ہیں تو ہم تو کسی بھی قیمت پر اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کی معاملہ یہی ہے کیونکہ اس میں دونوں طرف کی بات سننا بہت ضروری ہے تو آپ نے کہا کہ وہ باپ ایسا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے باپ کی کیا ترجیحات ہیں وہ کیا دیکھ رہا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے ہو سکتا ہے ایک پائنٹ اس کا یہ بھی ہو کہ کسی دوبندی عالم سے شادی کرنا لیکن اور بھی بہت سارے پائنٹ ہو سکتے ہیں بہت سارے اس کے ارادے ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں لیکن کیا کیا اس کے مند میں آپ کو نہیں پتا آپ کیسے ایک چیز جو ہے اس کے دل سے چیر کے نکال کے بتا سکتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو بہرحال جب بات کریں گے تب کچھ پتا چلے گا لیکن صرف اتنا کہہ دینا کہ وہ کسی دوبندی سے شادی کرنا چاہتا ہے یہ جو ہے آسان بات نہیں اور اگر چاہتا بھی ہے سچ بھی ہے اگر سچ ہے کہ ایک دوبندی باپ اپنی بیٹی کی شادی دوبندی عالم سے یا دوبندی لڑکی سے کرنا چاہتا اس میں کیا برا ہے اس میں غلط کیا ہے وہ دوبندی ہے کافر تو نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ تو وہ اگر شادی کرنا چاہتا ہے اس میں برا کیا ہے اب رہی بات یہ لڑکی نہیں راضی ہے تو لڑکی نہیں راضی ہے تو صرف لڑکی کی اکیلی مرضی بھی نہیں چل سکتی کسی ایسی جگہ شادی ہو جہاں لڑکی اور اس کا جو باپ ہے دونوں کی رضا مندی ہو دونوں کی رضا مندی سے شادی ہو ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ لڑکی پر اس کا باپ ظلم کر رہا ہو یعنی اس کا پوری طرح سے اس کی مرضی کو اپنے قابو میں لینا چاہتا ہو اور صرف اپنی مرضی چلانا چاہتا ہو لڑکی کی مرضی کو بالکل نظر انداز کر رہا ہے اور اس کے مسئلہ تو اس کے خیرقوہی بھی نہیں دیکھ رہا تو اس کیس میں اس کے باپ کی ولایت منسوک کیا سکتی ہے لیکن یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے یہ ایک پنچائی ٹیم ہو اگر حاکم ہو تو حاکم کوئی قاضی کوئی پنچائی ٹیم ایک بہت بڑی اتھارٹی چاہیے اس کے لیے یہ اتنا حسان نہیں کہہ دینا کہ اس کا باپ جو ہے اپنی بیٹی پر ظلم کر رہا اس لئے اس کی ولایت منسوک کرتا تو واقعی اگر باپ ظلم کر رہا اس کی ولایت کو ہٹا کے کسی اور کو ولی بنا سکتے ہیں اور کسی اور کو مطلب اس کی فیملی ہی میں یعنی کہ کوئی تیسرا آ کے ولی بن جائے اس کی فیملی ہی میں آپ دوسرے آدمی کو بنائیں گے اس کی رائے بھی لیں گے لیکن یہ ثابت کرنا کہ باپ ظالم ہے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے یہ فیصلہ ہمارا آپ کا نہیں ہے ایک پنچائی ٹیم ہو کئی لوگ بیٹھیں وہ جائزہ لیں گے سارے معاملات کا تب وہ فیصلہ کر سکتے ہیں بہرحال یہ پروسیزر بہت بڑا ہے کسی بیٹی کے باپ کی ولایت کو منسوق کرنا اس کو کلد مقرار دینا یہ بہت بڑا پروسیزر ہے اور بہت خطرناک چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اور ہر آدمی اور یہ بہت بڑی چیز تب محسوس ہوگی جب آپ کی بہن یا بہن نے تو جانے دیئے کم سے کم آپ کی بیٹی کے ساتھ حساب ہوگا اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی بڑی چیز ہے اور اسلام نے جو ایک سیکورٹی رکھی ہے بیٹیوں کے ساتھ ان کے باپ کی ولایت کی وہ کتنی اہمیت اپنے آپ میں رکھتی ہے تو یہ چیز کیا ہے اگر بالفرض باپ ظالمانہ رویہ اپنائے ہوئے ہے تو یہ فیصلہ کوئی پنچائیتی ٹیم کرے گی ہم اور آپ بیٹھ کے نہیں کریں گے لیکن جو کچھ آپ نے بتا ہے اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں ہے ایک باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اہلِ حدیث سے نہ کروں دیواندی سے کروں یہ اس کو حق ہے یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے محض اس سوچ پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ظلم کر رہا ہے کوئی غلط کر رہا ہے کوئی پاپ کر رہا ہے یہ اس کو حق ہے کہنے کا اس بنیاد پر آپ اس کی ولایت کو منسوخ نہیں کر سکتے اس کو یہ حق ہے فیصلہ لینے کا اس کی بیٹی ہے اس کو پورا حق ہے اور وہ اپنی ثوابتی سے فیصلہ لے سکتا حالانکہ آناف میں ولایت کی شرط ضروری نہیں ہے ہنفیوں میں بے غیر ولی کے بے شادی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی ہنفی علم یا ہنفی باپ اپنی بیٹی کے بارے میں ولی بننا چاہتا اور یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر شادی نہ ہو تو بہرحال اس کو یہ حق ہے فیصلہ لینے کا تو اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا تو بہرحال آپ نے جتنی باتیں بتائی ہیں ان باتوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ لڑکی کے باپ کی ولایت کو ہٹا کے کسی اور کو علی بنائے لڑکی کا باپ نہیں چاہتا اس کی شادی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی اس کا باپ جہاں چاہے گا وہیں اس کی شادی ہوگی اور جہاں اس کا باپ بھی چاہے اور اس کی بیٹی بھی چاہے یہاں پہ ایک اور چیز واضح کر دوں کہ بہت سائے لوگیں سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹی کے ساتھ باپ کی ولایت کو بھی رکھا گیا تو یہ تو لڑکی پر ظلم ہے یعنی اگر اسلام میں لڑکا اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے تو لڑکی بھی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے تو باپ کی جو ولایت رکھی گئی ہے تو اس کی مرضی کہاں چلی اگر باپ بھی تو دیکھئے یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کی مرضی نہیں چلے لڑکی کی مرضی ہی چلے گی لیکن سرٹیفیکٹ باپ دے گا یعنی اس کو اپرو باپ کرے گا اس کی اجازت اس کا لائسنس باپ دے گا اس کو مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں جیسے ہندوستان میں آپ آزاد ہیں آپ ایک بائیک لے کے چلا سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے بائیک خریدی ہے تو آپ کی مرضی نہیں چلتی ہے آپ کی بائیک ہے آپ نے خریدی ہے آپ چلا سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مالی کو آپ اپنی مرضی سے ڈرائیونگ کر سکتے ہو کوئی پابندی نہیں آپ پر لیکن تب تک آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے جب تک کی آپ کو لائسنس نہ ملے ڈرائیونگ لائسنس لینا آپ کے لئے ضروری ہے اگر لائسنس نہیں ہے تو آپ روڈ پہ گاڑی نہیں چلا سکتے ہو تو آپ دیکھئے آپ پر ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے آپ چلا سکتے ہو دوسری چیز جو شرط کیا ہے ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے اگر لائسنس نہیں تو آپ گاڑی نہیں چلا سکتے ہو اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی مرضی چھین لے حکومت نے اگر بندہ آزاد ہے یہ ملک آزاد ہے ہندوستان آزاد ہے تو لائسنس کی شرط کہاں پہ لائسنس کی پابندی اس لئے رکھی گئی ہے تاکہ کوئی آدمی جس کو ڈائیونگ نہیں آتی ہے اور کوئی الٹا پلٹا کوئی حاصل نہ کر دے تو اس کی سیکورٹی کے لئے یہ سسٹم ہے کہ اس کو چیک کیا جائے کہ اس کو ڈائیونگ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے چیک کرنے کے بعد حکومت کا ایک شعبہ ہوتا ہے جو اسے لائسنس فرام کرتا ہے کہتا ہے اب تم گاڑی چلا سکتے ہیں تو یہ جو لائسنس کا سسٹم اس کو آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ اس کی مرضی چھین لے گئی ہے ایسے شادی کے مسئلے میں ایک لڑکی پوری طرح سے آزاد ہے لیکن ایک لڑکی ہے نازک مسئلہ ہوتا ہے اس کا جذباتی ہوتی ہے وہ بہت سارے معاملات میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی ہے اس لئے اس کی سیکارٹی کے لئے باپ کو رکھا گیا ہے کہ مرضی اسی کی چلے گئے لیکن باپ اس کا جائزہ لے گا کہ یہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر رہی ہے کہ نہیں تو باپ اگر لائسنس دے دے اور اپرو کر دے اور اپنی مرضی دے دے کہ یہاں ٹھیک ہے ویریفائی کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں شادی ہو سکتے لیکن اگر باپ رکاوٹ ڈالے اس کی مرضی کے مطابق نکائے نہ ہونے دے تو کہیں کہ یہ مناسب نہیں کوئی اور جگہ مناسب ہے تو پھر بہرحال باپ کو اس کا حق رکھا گیا ہے تو خلاص ایک علام یہ کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی باپ کو اس کی بیٹی سے حلق کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کی باپ کی مرضی کے بغیر کسی کی بیٹی کی شادی کر لو یہ بہت خطرناک چیزیں اور یہ وہ خطرناک چیزیں جس کی وجہ سے آج برائی کے نام پر بھی برائیاں ہوتی ہیں اور دین کے نام پر بھی برائیاں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ ایسے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے بغیر کسی بنیاد کے ایک لڑکی کو اس کے باپ سے کٹ کے شادی کر لیا دین کے نام پر دھرم کے نام پر دیکھیں کچھ لوگ تو کوٹ میریج کر لیتے ہیں ان کا تو دین سے لینا دینا نہیں بھییا ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے وہ گئے کوٹ میریج میں شادی ان کی بات میں نہیں کر رہا میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں یا ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہرحال بہت اوپن ہو کے بولنا مناسب نہیں لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں میں جانتا ہوں جنہوں نے بغیر کسی بنیاد کی محض اپنی مرضی کی تکمیل کے لیے اور ادھر دور کا بہانہ کر کے نہیں وہ باپ کی ولایت نہیں چلی کی کسی اور کوالی بنا کے اور یہ سب کر کے شادی کر لی یہ خلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو شادی کرنا ہزاروں لڑکی آپ آپ کیوں کسی باپ کی مرضی خلاف اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی سے آپ کی مرضی خلاف کوئی شادی کر رہا ہے تو آپ کا کیا حال ہوگا اس وقت آپ کو پتہ چلی گیا تو خلاصہ یہ کہ آپ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے جس کی شادی پر اس کا باپ راضی نہیں ہے آپ وہ لڑکی تلاش کیجئے جو آپ کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو اور اس کا ولی بھی راضی ہو امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شگرف حریم میرے نام شگرف حریم ہے میں بیہار سے ہوں میرا کوششن یہ ہے کہ بہت سے لوگ حالاتر میں بھی کرتی ہوں اگر مجھے ممی بلالتے تو میں جنواز کو اس سائٹ سے مور کے چلی جاتی ہوں اور بہت سے لوگ اگر کال لاتا ہے تو وہ بھی سائٹ سے مور کے چلی جاتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ ایک چھوٹی سی بچی کا سوال ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جائے نماز پر مسلح پر اگر یہ بیٹھی یا کوئی بھی بیٹھا ہو اور کوئی بلائے تو کیا مسلح کا کونہ مور کے جانا چاہیے کیس طرح جانا چاہیے کیا ہے صحیح ہے تو دیکھیں کتاب و سنت کی روشنی میں تو مجھے اس کی کوئی بنیاد معلوم نہیں ہے کہ مسلح پر آپ بیٹھے ہیں آپ کو کوئی بلا رہا ہے تو اس کو موڑ کے جانا یہ کونسا طریقہ ہے یہ کس نے سکھایا ہے میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور کوئی ایسی مطلب کوئی عام آیت یا عام حدیث میں بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے کہ آپ مسلح پر بیٹھے ہیں کوئی بلا رہا ہے تو اس کو موڑ کے آپ کو جانا آپ تو بیگر مسلح کے نماز پڑھ سکتے ہیں بیگر مسلح کی بھی زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ مسلح کے ساتھ اس طرح کی کوئی شرط ہو کوئی تعلیم ہو یہ میرے علم میں نہیں ہے اور نہ قرآن و حدیث کی جو شریعت کا جو مزاز ہے یا شریعت کی جو عام تعلیمات ہے ان سے ہم آہنگ بھی یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے اس لئے یہ بالکل ہی بے بنیاد بات معلوم ہوتی ہے اس چیز کی پابندی لازم نہیں ہے بلکہ اس چیز کی پابندی کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہے آپ مسلح پر کوئی بلا رہا آپ کس در سے بھی جا سکتے ہیں اس کو موڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہیں سے بھی کس در سے بھی جا سکتے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں اب ہم آگے بڑھیں گے ہمارے پاس آوڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا سوال یہ ہے کہ نماز قضاء عمری کیسے عدا کریں دیکھیں قضاء عمری سے آپ کی مراد تو یہی ہوگی نا کہ مطلب جوانی میں کسی نے بہت ساری نمازیں چھوڑ دی ہیں مثلا بیس تیس چالیس سال تک نماز نہیں پڑتا تھا اب اس کے بعد نے نماز پڑھنا شروع کیا تو یہ جو عمر بھر کی نماز چھوٹی ہے اس کی قضاء کیسے کرے یہ آپ کا سوال ہے تو اس کا دو ٹوک جواب یہ ہے کہ قضاء عمری کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی اجازت نہیں آپ ایسا کریں نہیں سکتے اگر آپ نے نماز ترک کی ہے ہم نے نماز ترک کی ہے چالیس سال تک ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے چالیس سال کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں تو چالیس سال کے بعد جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں بس وہ آپ کی نماز ہے چالیس سال سے پہلے آپ نے نماز گما دی آپ نے ترک کر دی اب آپ اسے ریکور نہیں کر سکتے آپ کے پاس اس کا کوئی راستہ نہیں ہے قضاء عمری کے نام پر دنیا میں جو کچھ لوگ یہ فارمولا پیش کرتے ہیں کہ آپ اتنی اتنی رکت کر کے پڑھ لو سب ہو جائے گا یہ بے بنیاد بات ہے کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں مجھے معلوم ہے کہ کچھ اہلِ علم کی یہ راہ ہے فتوہ ہے ان پر ہماری نظر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے صرف ایک یا دو راستہ ہے آپ کے سامنے کہ جو آپ کی نمازیں چھوڑ گئی ہیں اب اس کی بھرپائی کیا ہو تو دیکھئے نماز کے شکل میں تو کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی نماز کے علاوہ دو راستے آپ کے سامنے ایک تو آپ توبہ کریں سچے دل سے توبہ کریں کہ اتنی نمازیں ہم نے چھوڑ دی اللہ مجھے معاف کرے تو اس توبے سے اگر یہ توبہ اللہ نے قبول کر لی تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو گناہ آپ کو ملنے والا تھا وہ گناہ ختم ہو سکتا ہے یعنی آپ سزا سے بس سکتے ہیں لیکن پھر بھی ایک لوس ہے وہ یہ کہ آپ کی سزا معاف ہو گئی ہے لیکن یہ جو سواب ملنے والا تھا یعنی چالیس سالہ نماز چالیس سالہ دور کی نماز کا جو سواب تھا وہ تو نہیں ملے گا نا آپ کو آپ نے توبہ کیا آپ کا گناہ معاف ہو گیا آپ سزا سے بچ گئے لیکن جو آپ نے نیکیاں گما دی ہیں اس کی ریکووری باقی ہے وہ کیسے ریکوور کریں گے تو ایک تو آپ توبہ کریں تاکہ سزا سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور دوسرا ہے کہ جو سواب ہم نے گمایا ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے ہم دوسری عبادات کو بڑھائیں جو فرض نہیں فرض تو کرنا ہی ہے فرض کے علاوہ جو نوافل ہے اس کو بڑھائیں بالخصوص نماز جیسے ہم نے نماز شروع کی چالیس سال کے بعد حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے اللہ توفیق دے سب کو جیسے ہی وہ دس سال کے پہنچے سات سال کے پہنچے تب ہی سے وہ نماز پڑھیں لیکن اگر نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو اب بات میں پڑھ رہے ہیں تو اب اگر ہم کو شرمندی کی ہم نے توبہ کر لیا تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ فرائز کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ہم سے نہ چھوٹے فرائز کے آگے پیچھے کی سنتیں نہ چھوٹیں اس کے ساتھ نماز کا کوئی بھی موقع ہو سلط اشراق چاشت کی نماز ہے تحجد کی نماز ہے اسی طرح سے جو عید کی نماز اسی طرح سے عدل ازہا کی نماز عدل فطر کی نماز اور اسی طرح سے سورج گہن کی نماز چاند گہن کی نماز جنازے کی نماز نماز کی جتنی بھی شکل ہیں نماز کے نام پر جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے خاص طور سے تحجد خاص طور سے تحجد کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حدیث سے سولان ترمیزی وغیرہ کہ قیامت کی دن سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا تو اگر نماز میں کسی شخص کمیہ نکلی تو اللہ تعالیٰ ایک آپشن دے گا کہ اس کے جو سنن ہیں نفیل نمازیں ہیں اس کو دیکھو اگر وہ ہیں تو اس کو لے کے بھرپائی کر دو تو اس کو لے کے بھرپائی ہو سکتی ہے تو یہ ایک آپشن ہے کہ زیادہ زیادہ آپ نماز بڑھائیں اس کے نماز نماز کے ساتھ یعنی عبادت میں آپ نماز پہلے نمبر پر اس کے بعد صدقہ خیرات ہے کہ صدقہ خیرات سے بھی وہ ثواب مل سکتا ہے جو نماز چھوٹنے کی وجہ سے ہم سے چھوٹ رہا ہے اس کے دلی صحیح بخارے وغیرہ کی حدیثیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کے موقع پر کہا خواتین سے کہ تصدق نہ کہ تم لوگ صدقہ کرو اور یہ بھی کہا کہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی تو خواتین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں تو آپ سے سے فرمایا اس لیے کہ تم لوگ لانتان بہت زیادہ کرتی ہو اور شہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور بھی کئی باتیں کہیں تو اس میں یہ بھی کہا کہ تمہارے ناقص العقل اور ناقص دین میں خواتین سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے شہر کو بے اکو بنا لے جائے اس طرح کی بات کہیں تو خواتین نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ بیما یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول کیوں یعنی ہماری تعداد جہنم میں زیادہ کیوں تو اللہ کے رسول نے وہ چیزیں بتائی تھی اس کی دلیل سے بخاری وغیرہ کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے عید کے موقع پر خواتین سے خصوصی خطاب کیا اور کہا کہ صدقہ کرو تصدق نہ ان کو صدقے پر بہت زیادہ ابھارا اور اسی خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے اور یہ بھی کہا کہ تمہاری عقل ناقص ہے اور دین ناقص ہے تو جب خواتین نے یہ سوال کیا کہ ہمارے دین کا نقص کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانہ فرمایا کہ تمہارے دین کا نقصی ہے کہ جب ایک عورت حیث کی حالت میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑتی ہے اور پھر جہنم میں ان کی تعداد زیادہ ہے تو جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نیکیاں کم پڑ جاتی ہیں یعنی جب وہ حیث کی حالت میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑتی ہے اللہ نے نماز ماف کر کے رکھا یہ گناہ نہیں ہے مطلب یہ جرم نہیں ان کا اللہ نے اس حالت میں ان کی نماز ماف کر رکھا کیے تو نماز ماف ہے نماز چھوڑنے پر کوئی سزا نہیں ہے لیکن نماز سے ملنے والا جو عجر ہے وہ تو نہیں ملے گا وہ تو مائنس ہو گیا تو مرد کے مقابل میں یہ ایک لاؤس ہے عورت کا کہ مرد پوری اگر نماز پڑ رہا ہے تو ایک عورت مہینے میں پوری نماز نہیں پڑ سکتی تو جتنے وقت کی نمازیں وہ نہیں پڑتی ہیں وہ ماف ہے نماز لیکن نماز ماف ہے سزا نہیں ملے گی اس کو لیکن پانچ چھے دن نماز نہ پڑنے پر جو عجر مائنس ہو رہا ہے وہ تو نہیں دے دیا جائے گا اس کو اس میں تو برحال اس کا گھاٹا ہے تو ایک طرف نیکیاں کم ہو رہی ہیں اور دوسری طرف گناہیں بڑھ رہے ہیں لان تان شوروک بے کو بنانا گالیاں دینا جھوٹ بولنا یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں زیادہ ہیں تو نیکیاں کم ہو گناہیں زیادہ ہو تو پھر ایسے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمہاری نیکیاں کم ہیں تمہاری نمازیں کم پڑھ جاتی ہیں اس لئے تصدق نہ تم صدقہ کرو زائد سے باتیں یہ تو نہیں کہا سکتا کہ ہے اس کی عارت میں نماز پڑھو تو نماز تو نہیں پڑھ سکتے لیکن صدقہ کریں گے تو صدقے سے کچھ ثواب اور اشترا ان کے حق میں آ جائے گا تو وہ جو لاؤس ہوا ہے وہ اس کی بھرپائی ہو جائے گی تو ایک چیز یہ ہے کہ اگر کسی کی پہلے بہت ساری نمازیں چھوڑ چکا ہے کوئی تو وہ بعد میں نماز شروع کر رہا تو ایک چیز یہ ہے کہ توبہ کر لے تاکہ سزا سے بچے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عبادتوں میں اضافہ کر رہے اور عبادتوں میں نماز نفلی نماز جتنا ہو سکے پڑھے اور پھر دوسرے نمبر پر زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کریں یعنی مالی صدقہ نفلی زکاة لوگوں کو بہت زیادہ اور زکاة جو تو دینا ہے لیکن نفلی صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ کریں تاکہ اس سے بھی بہت سارا عجر وہ حاصل کر سکے لیکن قضائے عمری یعنی اگر یہ کوئی آدمی سوچتا ہے کہ جو نمازیں چالیس سال تک ہم نے نہیں پڑھی ہیں دیدہ دانستہ جان بھرکے چھوڑ دی ہیں اب انہیں ایک ریکور کر سکتے پڑھ سکتے یہ ناممکن ہے قرآن و حدیث میں کہیں بھی ایسے لوگوں کے لئے قضاء کا حکم نہیں ہے قضاء کا حکم کن کے لئے پتا ہے اللہ کیلئے سلام کی حدیث منامہ اونسیہ کی جو شکت سو جائے یا بھول جائے یا دوسرے نصوص میں ہے کہ کوئی بیمار ہے تو ایسے لوگ کی اگر نماز چھوٹ گئے قضاء ہو گئے تو وہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں نماز سو گئے آدمی کو یاد نہیں بھول گیا جیسے یاد آگیا اس کو نماز پڑھنا ہے وہ نماز کی قضاء کرے گا وقت نکل گیا تو یا سو گیا نماز کا وقت نکل گیا جیسے جاگے گا اس کی قضاء کرے گا یا بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے ادھر ادھر ہو گیا تو بعد میں وہ قضاء کرے گا یعنی ایک لفظ میں کہہ لیں عذر کسی عذر کی بینا پر کسی شخص کی نماز قضاء ہوگی وہ بعد میں پڑھے گا کیونکہ اللہ کے نبی سسم نے ایسے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ سو گئے بھول گئے جب یاد آ جائے جب آنکھ کھلے تب نماز پڑھو قضاء کا حکم اللہ کے نبی نے دیا لیکن جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کے بارے نبی نے کیا کہا من ترک سلعت متعمیدن فقد کفر جہارا شیخ علبانی نے صحیح ترقی میں اس کو نکل کیا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا وہ کفر کیا یہاں قضاء کی بات نہیں ہے جان بوجھ کر جو نماز چھوڑتا وہاں قضاء کی بات نہیں ہے ایسے صحیح مسلم اگرہ کی روایت ہے کہ کفر اور شرک کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے تو یہاں بھی جو ہے ترک سلعت کا لفظہ حدیث میں کہ اگر آدمی نے نماز چھوڑ دیا تو سمجھو کفر اور شرک کے بیچ میں جو دیوار تھی وہ ختم ہو چکی تو وہاں بھی ترک سلعت کا یہ انجام بتایا گیا ہے وہاں قضاء کی بات نہیں کی گئی ہے تو تارک سلعت یعنی جو دیدہ دانستہ نماز چھوڑ دے اس کا حکم شریعت میں الگ ہے اس کے لئے وعید ہے قضاء نہیں ہے اور جو شخص کسی عزر کے بنا پر نماز کے وقت سے آگے بڑھ جائے بگر نماز پڑھے اس کے لئے قضاء کا حکم ہے تو دیکھیں شریعت کا حکم الگ الگ ہے عزر کے بنا پر نماز چھوٹی بعد میں قضاء کا آپشن شریعت دے رہی ہے لیکن جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی شریعت اس کے لئے قضاء کا آپشن نہیں ہے شریعت میں اس کے لئے قضاء کا آپشن نہیں ہے بلکہ اس کے لئے وعید ہے اس کو کفر کا ٹائٹل دیا گیا اس کو اہل شرک کے ساتھ ملائے گیا یہ وعید ہے اس لئے اگر دیدہ دانستہ کسی نے نماز چھوڑ دیئے تو اب وہ توبہ کرے اور دیگر نیکیاں زیادہ زیادہ بڑھائے وہ سبتہ اللہ معاف کر دے اور دیگر نیکیاں کچھ کام آسکے یہی ایک راستہ ہے اور کوئی اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم چلو اب نماز پڑھتے ہیں قضاء کرتے ہیں تو یہ بیکار کیمنٹ اس سے کچھ خونے والے نہیں ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام مبارک پٹیل ہے میں یوکے پریسٹن کا رہائش ہوں شیخ صاحب میرا سوال ہے کہ جو زرف علیہ دین کیا امام بخاری سے صحیح سندھ سے ثابت ہے برائی مہربانی دلائل سے جواب دیجئے جزاق اللہ یہ ایک بھائی کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ جو زرف علیہ دین امام بخاری کے جو کتاب ہے کیا یہ کتاب امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح سندھ سے ثابت ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو میں دو باتیں کہوں گا پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال ہر کتاب سے متعلق ٹھیک نہیں ہے اب کوئی صحیح بخاری کے بارے میں کہے کہ کیا صحیح بخاری امام بخاری صحیح سندھ سے ثابت ہے ایک کتاب جو لکھ دی گئی اور لوگوں کے سامنے آگئی منظر عام پر آگئی جو کتاب منظر عام پر آگئی اب اس کتاب کی سندھ نہیں دیکھی جاتی وہ کتاب منظر عام پر آگئی اب اس کتاب کے اندر امام بخاری سے لے کر اللہ کے نمی بسم تک جو سندھ وہ دیکھی جاتی باقی کتاب جب تحریر میں آگئی تو وہ چیز ریکارڈ ہوگئی وہ خود اپنی جگہ پر ایک ثبوت ہوئی ریکارڈ ہو گئی منظر عام پر آگئی منظر عام پر آنے کے مطلب کئی لوگوں کے نگاہ میں آگئی کئی لوگ پڑھ چکے ہیں کئی لوگ اس کے حوالے دے چکے ہیں تو یہ کتاب لوگوں میں عام ہو چکی ہے منظر عام پر آ چکی پبلیش ہو چکی ہے ریلیز ہو چکی ہے تو ایسی کتاب کے بارے میں آپ سندھ کی بات نہیں کریں گے یہ کتاب خود یعنی تحریر میں تحریر میں آ جانا اور اس کا آگئیosing اس بات کی دلیلیں کہ وہ چیز ثابت شدہ ہے اب اس کی سند کی ضرورت نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب مال لیجے سو سال تک کئی صدیوں تک اس کا کوئی نامی نہیں سنا ایک محادث جو مر گیا پانچ چھ سو سال پہلے مثلا پانچ سو سال پانچ صدی پہلے کسی کا انتقال ہو گیا پانچ صدی کے بعد اگر کسی لائبری سے کوئی مخطوطہ نکالتا ہے اور کہتا ہے یہ ان کی کتاب ہے تو یہاں پہ ضرورت ہوتی کہ وہ یہ ان سے آپ ثابت کیجئے اور ثابت کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کوئی ضرور نہیں کہ وہاں پہ سندھی ایک ذریعہ ہوتا ثابت کرنے کا بہت سارے طریقے ہوتے ہیں لیکن یہ بات تب آتی ہے جب ایک کتاب کئی صدیوں کے بعد نکالی جائے اور یہ دعویٰ کہہ جائے کہ فلاں کی کتاب ہے اور اس مدت میں یعنی ایک کتاب نکالنے سے پہلے اس مدت میں کسی نے اس کتاب کا ذکر نہیں کیا کسی نے اس کتاب کا نام نہیں لیا یعنی یہ کتاب منظر عام پر نہیں آئی یعنی اس محدث نے وہ کتاب لکھی ہو اور کتاب لکھنے کے بعد وہ کتاب منظر عام پر آ گئی ہو لوگوں کے علم میں ہو اور پھر بعد میں وہ مفقود ہو گئی ہے تو اب وہ کسی لائبریری میں یا کسی جگہ مل رہی ہے تو ٹھیک ہے اس کو مانا جائے گا لیکن جس کتاب کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کئی صدیوں تک اور پھر وہ کسی لائبریری سے نکالی جائے اور یہ دعویٰ کیا جائے کہ فلا محدث کتاب ہے تو وہاں پہ یہ سوال اٹھے گا اس کا ثبوت کیا ہے پھر اس کے ثبوت کے کئی طریقے ہوتے ہیں اس میں سے ایک سند بھی ہے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اس سے یہ مانا جاتا ہے کہ کتاب ثابت ہے یا نہیں ہے یعنی اس محدث نے کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کے بعد وہ منظر عام پر آ گئی لوگوں کے علم میں آ گئی اور ہر صدی میں اس کا تذکرہ ہوتے رہا اس کا کوئی ثبوت رہا لوگ اس کو ذکر کرتے رہے تو اب بعد میں وہ کتاب مفقود ہو گئے پھر کچھ عرصے بعد کسی جگہ ملتی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں بھئی یہ کتاب قابل قبول ہے فلا عالم کے کتاب ہے جو غائبتی ابھی مل گئی ہے اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس نسخے میں لیکن ایک کتاب جس کے بارے میں کچھ نام و نشان نے کئی صدیوں تک کسی نے نہ نام سنا نہ کسی نے بیان کیا نہ کسی نے ذکر کیا اور اچانک ایک آدمی وہ کتاب نکال کر کے کہ یہ فلا عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو یہاں پر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی سندھ دیکھی جائے یا اور بھی بہت سارے ضرائع ہو سکتے ہیں مثلا یہ کہ فلا اسی امام کی ہینڈ رائٹنگ مل جائے یا اور بھی کچھ سیسے شواہد مل جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کی کتاب ہے وہاں پر یہ تحقیق ضرورت ہوتی لیکن یہ امام بخاری کی معروف کتابیں جزور افل الدین وغیرہ اور بھی بہت سارے کتابیں ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس کی سندھ چیک کروئے یہ بیکاری کی باتیں ہیں تو ان سب کتابوں کے بارے میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ اس کی سندھ چیک کی جاتی ہے یا کوئی اور چیز دیکھے آتی ہے کتاب منظر عام پر آ چکی علماء کی ہاں معروف کتاب ہے اس لئے وہ کتاب جب لکھ کر پبلش کر دی گئی اور لوگوں میں عام ہوگی تو خود اپنی جگہ پر مستند ہوگی اب اس کے تعلقے سے کسی اور چیز کا سوال نہیں رہ جاتا جہاں تک بات یہ ہے کہ جزور افل الدین جو کتاب ہے اس کے ساتھ جو سندھ ہے اس کی کیا پوزشن ہے تو دیکھئے اس میں جتنے بھی رجال ہیں ان میں سے کوئی بھی راوی ایسا نہیں جس کو کہہ سکے ہیں کہ یہ محدثین کے اندر میں ضعیف ہے مطروق ہے کذاب ہے جھوٹا ہے بعض کے بارے میں آپ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی واضح اور سری توسیق نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کچھ کتابیں دیکھیں گے تو ان کی زمنی توسیقات بھی مل سکتی ہیں اور اتنی چیز کافی ہے کسی کتاب کی سندھ کو ثابت ماننے کے لیے اور اسے درست ماننے کے لیے لیکن بہرحال اس کی ضرورت یہ تو ایک اضافی چیز ہے اس کی یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر کتاب کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ وہ کتاب والی سندھ نسخے والی سندھ دیکھی جائے کتاب کے اندر جو سندھ ہوتی ہے صاحبی کتاب سے اللہ کے نبی سندھ تک وہ سندھ چکی آتی ہے کتاب کے بعد جو شاگر لوگ اس کو روایت کرتے ہیں اور دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور وہاں بھی سندھ کا ایک سسلہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہوتا ہے ہر کتاب کے ساتھ کہ اس کو بھی پرکھا جائے اور وہ صحیح ہو تب ہی اس کو مانا جائے یہ پابندی آپ لگائیں گے تو بہت ساری کتابوں سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا نہ صلف نے اپابندی لگائی ہے کسی نے اپابندی نہیں لگائی ہے اس لئے اس چیز کو بنیاد نہیں بنا جائے گا لکھا ہوا خود اپنی جگہ پر ایک ثبوت ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گئے ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا سوال ہے اگر فرض نماز کے فوراں بعد میری نماز اگر چھوڑ گئی میں جا کر پھر وہ نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ خضا ہوتی ہے یا فرض ادا ہوتی ہے یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد میری نماز چھوڑ گئی فوراں میں نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ خضا ہوتی کیا ادا ہوتی تو دیکھیں فرض نماز کے بعد جب اول وقت میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے آپ وہاں پہ نہیں پہنچ پائے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا بعد میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ادا ہی ہے یعنی وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں نماز کا وقت نہیں نکلا ہے نماز کے وقت میں ہی آپ پڑھ رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جماعت چھوڑ گئی پہلی جماعت میں آپ شریع نہیں ہو سکتے ہیں لیکن نماز کا جو وقت ہے وقت آپ کو ملا تو قضا عام طور سے یہ فقیح اسطلح ہے قضا تب کہا جاتا ہے جب اس کا وقت نکل جائے یعنی زہر کا وقت جو ایک اس کا خاص وقت ہے محدود وقت ہے اس وقت کے اندر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ سمجھئے آپ نے نماز زہر کے وقت میں اس کو ادا کیا یعنی اسی کا وہ وقت تھا وقت سے نماز نکل گئی تو اب یہ کہیں گے کہ چلو نماز چھوڑ گئی یعنی قضا ہو گئی ہم اس کو نہیں پڑھ سکے ہیں تو یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ وقت میں پڑھتے ہیں تو وہ نماز کیا ہے آپ کی ادا ہے ادا کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت میں ہی ہے البتہ جماعت آپ کی چھوڑ گئی اور جو خاصت سے جو پہلی جماعت ہوتی وہ اہم ہوتی وہی اصل جماعت ہوتی وہ آپ سے چھوڑ رہی ہے تو بہت بڑا لاؤس ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ تو اکیلے نماز پڑھنا اور جماعت سے نماز پڑھنا دونوں برابر یہ دونوں برابر ہرگز نہیں بہت بڑا فرق ہے بلکہ مسلسل آپ ایسا کر بھی نہیں سکتے لازم ہے ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ جائے کمی کبار اوز رہے چھوڑ جائے تو الگ بات ہے اب چھوڑ جائے تو اس کی دو شکل ہو سکتی ایک تو کی وقتی میں پڑھا تو سمجھئے یہ ادا نماز بھی اور جماعت کی فضلہ سے محروم رہا اور اگر وقت بھی نکل گیا تو سمجھو قضاء ہوگی اور بعد میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے آرڈیو کے شکل میں جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے اب آگے ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ان کو بھی دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے پھر واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہتے ہیں اور جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا اسے نوٹ فرمالیں اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں یا آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ہمیں محصول ہوں گے ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چلیں گے سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو بھی آداب و ذوابی تھے ان کا پاسو لحاظ رکھیں خاص طور سے اس بات پر دھیان لیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا جو سوال ہے اس کے جواب کی کسی کے ضرورت ہو اسی طرح ایک اور چیز کہ آپ سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم کو محصول ہوتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ تحریر سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں سوال ہے کہ زید دو بھائی ہیں ایک بھائی کا انتقل زید ہی کی زندگی میں ہو گیا لیکن مرنے والے بھائی کی اولاد ہیں اور وہ اپنے چچا زید کے مال میں اپنے حصے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن زید کی ایک لڑکی ہے اس مسئلے کے رہنمائی کریں سوال بہت زیادہ واضح نہیں ہے دو بھائیوں کا ذکر ہے اور دونوں کو زید کا گیا ہم ایک کو احمد مال لیتے ہیں ایک احمد ہے ایک زید ہے تو کہتے ہیں دو بھائی ہیں ایک احمد ہے ایک زید ہے ایک بھائی کا انتقل زید ہی کی زندگی میں ہو گیا یعنی احمد کا انتقل ہو گیا اور مرنے والے بھائی کی اولاد ہیں یعنی احمد کی اولاد ہیں آگے ہیں اور وہ اپنے چچا زید کے مال میں اپنے حصے کا دعویٰ کر رہے ہیں یعنی احمد کی جو اولاد ہیں یہ اولاد زید کے مال میں حصے کا دعویٰ کر رہے ہیں یعنی اپنے باپ کے بھائی کا مال یہ لوگ طلب کر رہے ہیں لیکن زید کی ایک لڑکی ہے زید کی ایک لڑکی ہے اس مسئلے کی رہنمائی کر رہے ہیں تو دیکھیں احمد کا انتقال ہو گیا ہے یہ آپ نے کلیر کیا ہے زید کا انتقال ہوا کی نہیں یہ آپ نے کلیر نہیں کیا ہے ذنگالی میں سوال کے انداز سے لگتا ہے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا اور اب یہ بچے آپس میں بحث کر رہے ہیں تو دیکھیں اگر سوال ایسا ہے کہ احمد اور زید دو بھائی تھے زید کی حیات میں احمد کا انتقال ہوگا ہے احمد کی اولاد ہے اور بعد میں زید کا بھی انتقال ہوگا اس کی ایک بیٹی ہے تو بعد میں جب زید کا انتقال ہوا اور اس کی ایک بیٹی ہے تو احمد کی جو اولاد ہے یہ اولاد اگر زید کے مال میں بھی حصے کا دعویٰ کرتی ہے تو یہ غلط نہیں ہے یہ دعویٰ ان کا صحیح ہے کیونکہ بعد میں جب زید کا انتقال ہوتا ہے اور آپ نے کہا اس کی صرف ایک بیٹی ہے تو زید کا مال بیٹی کو ملے گا آدھا ایک بٹا دو کیونکہ جب لڑکی ایک ہوتی سورہ نسا میں اللہ نے کہا جب ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو ملے گا آدھا تو اپنے باپ زید کے مال کا آدھا لے گی اس کی بیٹی باقی آدھا کون لے گا تو باقی آدھا جائے گا اس کے اسبا میں تو زید کے اگر ماں باپ نہیں ہے جیسا کہ یہاں ذکر نہیں ہے تو زید کے یہ بھتیجے جو ہے سامنے آتے ہیں تو زید کے جو بھتیجے ہیں بھتیجیاں نہیں صرف بھتیجے تو زید کی افات کے وقت اس کا بھائی تو مر چکا پہلے وہ تو وارث نہیں لیکن زید کی افات کے وقت اس کا بھتیجہ زندہ ہے تو بھتیجہ وارث ہو سکتا ہے یعنی بھتیجے اولاد اگر یہ مذکر ہیں تو وہ اگر سب کے سب مذکر ہیں یعنی جو احمد کی جو اولاد وہ سب مذکر ہیں تو سب وہ جو آدھا بیٹی کو جا کے جو آدھا بچے کہنا وہ ان سب کو ملے گا سب آپ اس میں برابر برابر باٹ لیں گے اور اگر معنیس ہے تو ان کو نہیں ملے گا یعنی بھتیجیاں اگر ہیں تو بھتیجیوں کو نہیں ملے گا بھتیجیوں کو ملے گا تو ہو سکتا ہے یہی صورتحال اگر کوئی اور سوال ہے اور صحیح ڈنگ سے ہمارے سامنے نہیں آ سکا تو میں معذر چاہتا ہوں لیکن میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اس حساب سے جواب دیا ہے اگر یہی سوال ہے تو اس کا یہی جواب ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے سوال میں کچھ اور مسئلہ ہے تو آپ یہ دوبارہ سوال ہمارے پاس بھیجیں انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کا جواب آپ کے سامنے رکھیں گے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کسی شخص کی دس فیصد کمائی حرام کی ہے اور نبے فیصد حلال کی ان کے گھر کا کھانا کھانا کیسا ہے دو باتیں میں یہاں پہ کہوں گا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ دس فیصد کمائی حرام کی ہے نبے فیصد حلال کی یعنی حلال کی کمائی بہت زیادہ ہے ان کے گھر کھانا کھا سکتے کی نہیں تو جواب یہ ہے کہ کھانا کھا سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے نبی اسلام کے زمانے میں جو دعوتیں آتی تھیں وہ کفار کی طرف سے بھی آتی تھیں اور وہ کفار مشرقین و باقادہ صدخور ہوتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کا سارا کاروبر حلال تو ہی نہیں ہوتا تھا حلال بھی ہوتا تھا حرام بھی ہوتا تھا اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی اسلام کو دعوت دیتے تھے تو اللہ کے نبی اسلام ان کی دعوت قبول کرتے تھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کے کمائی میں حلال حرام دونوں مکس ہو تو اس کے دعوت قبول کیا سکتی ہے یہ ایک بات ہوئی کہ یہ جائز ہے دوسری بات یہ ہوئی کہ دس فیصد کمائی حرام ہے اس سے آپ کی مراد کیا ہے اس کا بجلس یا اسود کھاتا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا سماج صرف یہی دیکھتا ہے دس فیصد کمائی حرام ہے صرف کمائی کو اور اس کے انکم پر نظر رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ تقوی کی باتیں کرتا ہے کہ اس کے ہاں کھانا کھا سکتے ہیں کی نہیں حالانکہ اس سے بھی بڑا جرم پورا سماج کر رہا ہے اور یہ کہ باپ کے مرنے کے بعد جو بہنوں کا حق ہے وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے یہ حرام خوری اور یہ حرام کا مال جو آدمی کھا کے بیٹھا ہے اور کوئی کوئی تو مطلب جہداد میں کروڑوں یعنی بہنوں کا کروڑوں حق بنتا ہے وہ لے کے بیٹھ گیا اتنا کما بھی نہیں رہا یعنی سمجھئے کہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ جو اس کے پاس آمدنی ہے وہ حرام کی ہے اور آدھی حلال کی ہے کسی کے اس سے بھی کم ہے یہ جائداد کا جو بہنوں کا مار کے بیٹھا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا کہ اس کے ہاں کھا سکتے ہیں کی نہیں کھا سکتے ہیں تو جس باری نہیں سوال کیا ہے ہم اس کو مشورہ دیں گے کہ آپ یہ فکر چھوڑیں کہ دس فیصد حرام ہے اور نبے فیصد حلال ہے آپ اس کی فکر کریں کہ اس مسلم معاشرے میں جن لوگوں نے اپنی بہنوں کا مال کھا کے ہڑپ کر کے بیٹھا ہے ان کے ساتھ بیٹھ سکتے کی نہیں ان کی دعوت کھا سکتے کی نہیں آپ اس کی فکر کریں امید ہے کہ آپ کے لئے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ جو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرے بغیر مر جائے کوئی جاہلیت کی موت مرا خلیفہ تو ہی نہیں اب دنیا سے جو جا رہے ہیں کیا جاہلیت کی موت مر رہے ہیں اب کس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی یہ مد پردش ریحان بھائی کا سوال ہے تو ریحان بھائی کا سوال یہ ہے کہ خلیفہ کے ہاتھ بیعت کیے بغیر کوئی مر گیا تو جاہلیت کی موت مرا ایسی ایک روایت ہے تو دیکھیں اس روایت کا تعلق اس وقت سے ہے جب خلیفہ موجود ہو تو خلیفہ موجود ہوگا تو آپ کو اس کی بیعت کرنا خلیفہ موجود نہیں ہے تو پھر یہ حکم آپ کے لئے ہے ہی نہیں مثال کے طور پر یہ ہے قرآن و حدیث میں آپ دیکھیں بہت ساری آیات ہیں احادیث ہیں کہ ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے ماں باپ کی اطاعت کرنا چاہیے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے ان کے ساتھ حسنی سلوک کرنا چاہیے یہ سب ہے لیکن ایک آدمی پیدا ہوا تو اس کے ماں باپ جا چکے تھے پیدا ہوتی ہوئی اس کے نہ ماں ہے نہ اس کا باپ ہے اب وہ بڑا ہو کے ان آیات پر کیسے عمل کرے گا یعنی جو قرآن و حدیث میں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو حسنی سلوک کرو کیسے عمل کرے گا کیسے ماں باپ کی خدمت کرے گا ظاہر ہے کہ یہ حدیثیں اس کے لئے نہیں ہیں یہ آیتیں اس کے لئے نہیں کیونکہ اس کے ماں باپ ہیں ہی نہیں یہ ان لوگوں کے لئے جن کے پاس ماں باپ ہیں تو ایسے خلافت والی یہ حدیث بھی ہے یہ خلافت والی حدیث ان کے لیے ہیں جن کے پاس خلیفہ ہے جن کے پاس خلیفہ نہیں ہے ان کے لیے کونسی بیعت ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے اور اس وقت کے لیے ہے جب خلیفہ موجود ہو جب خلیفہ موجود نہیں ہے تو یہ حکم بھی لوگوں کے لیے نہیں ہے جیسے لوگوں کے لیے حکم ہے والدین کی خدمت کرنے کا ان کے ساتھ احسان کرنے کا حسن سلوک کرنے کا لیکن یہ تب جو والدین ہوں جس کے والدین نہیں ہے اس کے لئے حکم نہیں ہے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ شب زفاف میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کسی بھائی کا سوال ہے کہ شب زفاف میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں یہ سوال آن لائن پوچھنے کا نہیں ہے یہ وہ موقع نہیں ہے کہ آپ سوال کریں کہ شب زفاف میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں جائیں اور اپنے کسی لوکل عالم کے پاتھ بیٹھیں اس سے پوچھیں بات کریں کہ شبز آپ میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے خاص طور سے کوئی ہم عمر عالم ہو تو اس کے ساتھ بیٹھیں اور یہ مسئلہ پوچھیں اور یہ مسئلہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں اس پر آپ ہر جگہ ڈسکس کریں بحث کریں بہت ہی عشد ضرورت ہو بہت ہی ناغذر مسئلہ ہو تو وہاں پر ایسے موضوعات پر ہلکے فل کے انداز میں بات کی جا سکتی ہے لیکن یہ سیدھا اس طرح سے سوال کرنا کہ شبز افاف میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو بھائی یہ چیزیں تفصیل میں بقیدہ اس پر کتاب ہے اگر آپ کو اردو پڑھنا آتا ہے اردو میں کتابیں پڑھیں عربی آپ جانتے ہیں عربی پڑھیں انگلش میں کتابیں ہیں کتابیں پڑھیں اور کتابیں پڑھنے سے بہتر ہیں کہ آپ لوکل عالم کے بعد بیٹھ ہیں ایسا نہیں ہے کہ آج پوری دین کو اور دین کے پوری نظام کو شوصل میڈیا پر ڈال دینا یہ قطعا مناسب نہیں ہے آج ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اور کیمرے پر آدمی بات کر رہا سوال جو پر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوکل زمینی سطح پر جو کام ہونا چاہیے وہ بند کر دیا جائے وہ ختم کر دیا جائے اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ زمینی سطح پر کام کیا جائے یہ جو کیمرے اور آن لائن جو کام ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے زمینی کاموں کے سامنے یعنی سطح پر جو کام ہوتے ہیں وہ کام چاری رہنے چاہیے اور انہی کاموں کے ذریعے یہ سب مسائل حل ہونے چاہیے امید ہے کہ آپ کے لئے یہ بات واضح ہو گئے ہوگی ناظرین اب وقت ہو چکا ہے یہی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالے اور اس پر آپ اپنے سوالات ویڈیو یا آوڈیو یا تحریر شکل میں بھیسکتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے آپ شروع میں اپنا نام اور پتہ بتانے کی ضرور کوشش کریں گے اگر ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے ہیں ناظرین اب وقت ہو چکا اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں تک پہنچتے ہیں